اگستہ ویٹ لینڈ ہیلیکوپٹر گھوٹالے سے جڑے مکہ آروپی راجیف سکسینہ کے بیان پر گرہ منطری نرطم مشاہ نے کہا کہ راجیف سکسینہ نے اس گھوٹالے میں پورو مخمنطری کملنات کے بیٹے نکلنات کے نام کا اس پستے طور پر جکر کیا ہے انہوں نے کہا اس گھوٹالے میں انہیں کانگریس کے نیتاؤں احمد پٹیل اور سلمان خرشید کا نام بھی سامنے آیا ہے نرطم مشاہ نے کہا وہ پہلے سے کہتے آئے ہیں کہ واللہ بھون کو دلالوں کا اڈہ بنایا گیا تھا اور یہاں برشتہ اشار کا گڑھ بن گیا تھا گرہ منطری نرطم مشاہ نے کہا اگستہ ویس لینڈ ہیلیکوپٹر گھوٹالے سے جڑی مانی لانڈرنگ کے کیس میں راجیف سکسینہ کے بیان نے صاف کر دیا ہے کہ کانگریس کے کئی نیتہ اس گھوٹالے میں شامل ہیں جس میں راجیف سکسینہ نے کاملنات کے بیٹے نکلنات احمد پٹیل اور سلمان خرشید کا نام لیا ہے اس میں ابھی اور بھی کانگریسی نیتہ شامل ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو ایمانداری کی بات کرتے تھے وہ بتائیں کیا راجیف سکسینہ سبتے بول رہے ہیں ان کا بیان صحیح ہے گرہ منطری نے کہا کاملنات نے پورے دیش میں جم کر برشتہ اشار کیا ہے ان کے ساتھیوں نے بھی برشتہ اشار کیا اور ان پر چھاپے پڑے تھے اور اس کی پوشتیش بیان کے بعد اسپسٹ ہو گئی ہے ایک تو میں جو آج اگستہ ویٹ لینڈ کے بارے میں مکہ آروپی راجیف سکسینہ کا بیان آیا ہے اس کا جکری کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مدیپردیس کے مکہ منطری کاملنات جی کے بیٹے نکلنات کا اسپسٹ جکری کیا ہے کانگریس کی اور نتاؤں کا بھی کیا ہے احمد پیڑل کھڑسی دعلم لیکن یہ بات ہم اس سمیں بھی کہتے تھے کہ بللب بھون دلالوں کا اڈا ہے اور برشتہ چاہ رکھے لے بھوپال میں نہیں ہے جو ایمانداری کے قصیدے پڑھتے تھے اب وہ بتائیں اس قصیدی کو اسپسٹ کریں اور بولیں کہ راجیف سکچینہ نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے تو کیا کہا کیوں کہا کیسے کہا اگر وہ اس پر پرکاش ڈالیں گے تو ہم اور بھی بندو آپ سب کے سامنے وہ رکھنا چاہیں گے میڈیا کے مادیم سے کملنا جی نے جس طرح سے برشتہ چار کیا پورے دیس کے اندر ان کے لوگوں نے کیا جو اس سمیں چھاپے پڑے ان کی اب پشتی ہو گئی ہے اس بیان کے بعد میں نروتہ مشہ نے راہل گاندی پر تنج کچھتے ہوئے کہا کہ راہل گاندی ہار کی سلور جبلی پوری کر چکے ہیں اب تو وپخش کے نیتہ دویدہ میں ہیں کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ اگر وہ راہل گاندی کے ساتھ رہے تو ان کا بھی بھوش انشت ہے کانگریسی بھی یہ جان چکے ہیں کہ گاندی پریوار کے نیترت میں کانگریس کا کوئی بھوشش نہیں ہے راہل گاندی کیا ہے ہار کی سلور جبلی پوری کر چکے اور اب پوری کانگریس کے اندر یہ مانتہ ہو گئی ہے کہ گاندی پریوار کے نیترت میں کانگریس کا کوئی بھوشش نہیں ہے کانگریس کی اسکتی اب ایسی ہو گئی ہے اسے کہتے ہیں کہ بھائیگت صاحب چھچوندر کیری گاندھی پروار کو چھوڑتے ہیں تو مرتے ہیں اور ان کے نیتو تمہیں کام کرتے ہیں تو مرتے ہیں اور اس لئے اب کانگریس کا کوئی بھوش دکھائی دینی رہا ہے کپل سببل جی نے بھی اور باقی کے نیتاؤں نے بھی یہ بات بولی ہے سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرت ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھے لو سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادیوگوں تھا راج دیتی سے کھوٹ میتی تھا دکھل نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز موسیقی